بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہی سینریو اگر کسی کا دل رک جاتا ہے اور وہ روڈ ٹرافک ایکسیڈن پہ ہو گیا ہے اس سینریو میں کیا کرنا ہے آم روٹین میں کولیپس ہوتے ہیں تو اس میں کیا کرنا ہے کچھ ضروری میرز ہیں وہ آپ دیکھیں اس کو اپلائے کرنے کی کوشش کریں گھر میں کوئی تکیہ لے کے بکوز یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو سمبوڈیز لائیف ہے اور اگر آپ کی ریفلیکسز نہیں ہوں گے تو یہ صرف مینٹوں کی گیم ہوتی ہے ایک آدھ مینٹ کچھ سیکنڈز اینیویز یہ سپوزیٹلی ایک ڈمی ہے جس کو ہم شو کر رہے ہیں کہ یہ ایک پیشنٹ ہے یا ایک رہگیر ہے جو کہ گر گیا ہے یا ایک حادثے کا شکار ہے اور پیشنٹ اس وقت بے ہوش پڑا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پیشنٹ کے ائر ویز یعنی ان کی جو سانس کی نالی ہے یا سانس کا راستہ ہے وہ کیسا ہے فر ایزامپل کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور کسی کے دان ٹوٹ گئے ہیں سو آپ نے یہ نہیں کہ اس کا ائر وی نہیں کھولا چیک نہیں کیا موہ میں کچھ فسا ہوا ہے کسی نے کچھ ٹھوسا ہوا ہے کسی نے کچھ ٹھوسا ہوا ہے کسی نے کچھ سینیریو اور اس کی باوجود آپ اس کو سانس دے رہے ہیں تو آبیسلی وہ نہیں ہوگا سو ایک پیشنٹ ہے کہ آپ نے جو بھی بندہ ہے اس کے قریب آکے پہلے اس کو شاؤٹ کرنا ہے اور شیک کرنا ہے ہلکا سا جناب ہلو جناب اگر وہ ریسپونس نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ is not following your commands چیز تھوڑی سی زیادہ خطرناک حد تک آگے چلی گئی ہے سو اسی وقت ان کے ڈینچر دیکھنے ہیں کہ کئی دانت تو نہیں اندر چلے گئے بزرگ اکثر لوگ وہ اٹیفیشل دانت پہنتے ہیں سو وہ دیکھنے ہیں کہ وہ تو نہیں فس گئے موہ سے خون تو نہیں آرہا جھاک تو نہیں ہے اندر کچھ فسا تو نہیں زبان تو پیچھے نہیں چلی گئی ہے تو فور دیٹ میٹر آپ نے سب سے پہلے ائر وے کو کلین کرنا ہے سیکیور کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پیشنٹ کو اگر بعض اوقات پیشنٹ الٹی کر رہا ہوتا ہے اس وقت تو اس پہ آپ نے پیشنٹ کو لیفٹ لیٹرل رول کر دینا ہے سپورٹ کے ساتھ تاکہ وہ الٹی باہر آئے اور سانس کی نالی میں نہ جائے ٹھیک ہے جی اندر اس کے بعد آپ نے ناک کے آگے موہ کے آگے دو انگلیاں اس طرح رکھ لینے ہیں اور جس دیکھنا ہے کہ وہ سانس لے رہا ہے آپ کو کوئی انگلی سے کوئی فیل ہو رہا ہے کہ مریض سانس لے رہا ہے کہ نہیں فوراں بات ٹائم نہیں ضائع کرنا اور اس کی ان تین انگلیوں سے بائیں ہاتھ کی تین انگلیوں سے اس کی گردن کی جو یہ ہڈی ہے گردن کی یہ ہڈی ادھر دکھائیں گا اس ہڈی سے باہر کی طرف ادھر یا ادھر دونوں ایک ساتھ نہیں کرنے یا ایک اس سے یا ایک اس سے یہاں دیکھنا ہے کہ مریض کی پلس آ رہی ہے آپ کو انگلیوں پہ ایک جھٹکا سا فیل ہوگا جس طرح نبس محسوس ہوتی ہے اگر آ رہی ہے تو that's good اگر نہیں آ رہی تو آپ نے مزید ٹائم نہیں ضائع کرنا وہی جو پہلے پوائنٹس ہیں ان کو مدے نظر رکھنا ہے کہ ہوا اور مو اور پیشنٹ کی پوزیشن اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہوئے آگ لگی ہوئے تو ادھر ہی نہیں شروع کرنا اس کو وہاں سے ہٹانا ہے اب مریض کی نبس نہیں محسوس ہو رہی تو آپ نے سیدھا دونوں ہاتھ پہلا ہاتھ اس طرح رکھ کے دوسرا ہاتھ اس کے اوپر اس کو مضبوط کر کے کونیاں سیدھی کرنی ہے اس میں خم نہیں لانا تاکہ سیدھا فورس نیچے ڈیلیور ہو آپ نے جتنا اوپر سے آ سکتے ہیں آئیں گے اور یہ جو چھاتی کی ہڈی ہے بیچ میں اس کی اوپر ہاتھ رکھنا ہے یہ ہٹیلی اس ہڈی کی اوپر آئے گی یہ ہاتھ اس کی اوپر جائے گا اس طرح آئے گا کونیوں سے خم نکلے گا اور سٹارٹ کرنا ہے اب آپ یہ تقریباً ایک منٹ میں سو بار ہونا چاہیے اس طرح آرام آرام سے نہیں کرنا اس کا ایک منٹ میں سو بار اندازن یہ سپیڈ بنتی ہے اب تیس بار آپ جب یہ کر لیں گے تھرٹی ٹائمز اس کے بعد آپ نے مریض کے پاس آنا ہے اور اس کی نیک کو پیچھے کر لینا ہے تاکہ زبان ہوا کی نالی سے آگے آ جائے اور ہوا کا راستہ کھلے اس کے بعد دونوں ہونٹ اس طرح کر لینے کچھ لوگ پرس کر کے اس طرح کرتے ہیں اور اپنے ہونٹ اس کی اوپر رکھ کے دو بار سانس دینی ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے ادھر آ جانا ہے پھر اسی طرح پوزیشن میں اور تیس بار اس طرح کرنا ہے یہ سائیکل آپ نے پانچ بار ریپیٹ کرنا ہے اور ہر سائیکل کے بعد آپ مریض کو دیکھیں گے سانس آ رہی ہے نبز ہے جناب کیا نام ہے آپ کا شیک ایڈ شاؤڈ کرنا ہے اس پہ آپ کے تین سے چار سیکنڈ لگنے چاہیے زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے پھر نیکس سائیکل شروع کریں گے یہ چھوٹا سا یوں سمجھ لے ایک صدقہ جاری ہے جو اگر ہر بندہ سیکھ لے باہر کی کمیونٹیز میں اس کی ورکشپس ہوتی ہیں اور ہر بندہ ہر بچے کو یہ پتا ہے کہ بیسک ریسسیٹیشن کیا ہے سی پی آر کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے آپ کچھ اور نہیں کر سکتے یہ بہت کچھ ہے ایک عام پبلک کے لیے اگر ایک بندہ کر سکے اور اسی وقت آپ نے اس پہ اقتفاہ نہیں کرنا اگر ایک بندہ سی پی آر کر رہا ہے تو دوسرا بندہ فوراں ہی فرسٹ جو ریسپونس ٹیم ہے یا جو آپ کی میڈیکل ایمرجنسی ٹیم ہے ان کو بلانے چاہیے ان دین ڈیل ٹیک آور فرم دیر اگر جو متاثرہ بندہ ہے اس کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور آپ تنک کہ گردن یا شدید چوٹ لگ سکتی ہے اس کو لگی ہوگی موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس ہیں اس میں آپ نے گردن کو زیادہ منیپلیٹ نہیں کرنا اس طرح نہیں ہلانا یہ نہیں کرنا یہ اس کنڈیشن میں اگر پیشنٹ گھر میں یا ویسی کسی دل کے امراض کی ویسے یا کسی حرکت قلب بند ہونے کی ویسے یا ہارٹ اٹیک کی ویسے گر گیا ہے شگر لو ہونے کی ویسے اس میں آپ پیشنٹ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے نیک کو پیچھے لانا ہے دونوں یہ آئیڈیلی تو آپ نے پیچھے کھڑے ہونا ہے اس کے اگر سائٹ سے بھی کرنا ہے آپ نے اس کو اس طرح لے جانا ہے پیچھے تاکہ اس کی جو زبان ہے وہ ہوا کی نالی سے اگر آپ آگے لائیں گے اس کو تو زبان جو ہے وہ ہوا کی نالی کی اوپر آ جائے گی پھر اگر آپ سانس دیں گے تو وہ سانس ایفیکٹیولی نیچے نہیں جائے گی سو آپ نے پیچھے کرنا ہے گردن کو اور اس طرح سے مو کھول لینا ہے متاثر بندے کا دو انگلیاں اوپر رکھے دو بار آپ نے لمبے گہرے سانس دینے ہیں جب آپ تیس بار سی پی آر والا عمل دوراتے ہیں پھر دو سانسے دیتے ہیں پھر تیس بار آتے ہیں پھر دو سانسے دیتے ہیں یہ ایک راؤنڈ ہو جاتا ہے ہر راؤنڈ کے بعد آپ نے مریض کی نبز اس کے بریدنگ پیٹن سانس آ رہی ہے اس کو اور اس کو ہلانا ہے اور شاؤٹ کرنا ہے کہ پیشنٹ کا آپ کو سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا اس کے بعد آپ نے یہ پانچ سائیکلز کرنے ہیں اور فوری ہیلپ کے لیے کال کرنے ہیں